آئیں گا تو جو اللہ کرامہ عبادت کے لئے ہجرت کرتا ہے اللہ سبحانت اللہ یاد رکھیے اس کو عجر دیتا ہے یہ نوہ پوائنٹ تھا آئیے دسوہ پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو ہوں گا یہ ہے کہ حج اور عمرے میں مطابعت کرنا اس سے بھی رزق بڑھتا ہے حج اور عمرے مطابعت کیا ہے حج کیا علماء لکھتے ہیں کہ حج کیا اور پھر اس کے بعد عمرہ کیا پھر حج کیا اس کے بعد حج آیا پھر عمرہ مطابعت ایک کے بعد ایک عمرے اور حج کو کرنے اسے بھی اللہ رزق میں اضافہ دیتا ہے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب لوگ حج کو جاتے ہیں ایک سے دوسری بات لوگ بولتا رہے کیا بار بار حج کو جا رہے اس سے اچھا ایتیموں کو نہیں حج کو جانا چاہیے یاد رکھے اللہ نے استاد دیا ہے ضرور آپ جائے ہاں لیکن یہ بات بھی غلط ہوں گی کہ گھر میں ضرورت ہے آپ کے بھائی کو جو بھلک سے مر رہا اور آپ بلے میں حج کو چاہوں گا اس کو نہیں لوں گا یہ تو غلط ہے لیکن یہ کرتے ہوئے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ نے مال و دولت دی ہے رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو حج اور عمرے میں مطابعت کرے حج کرے پھر عمرہ کرے پھر حج کرے پھر عمرہ کرے اور پھر حج مطابعت اسی کیو کہتے ہیں ایک کے بعد ایک استطاعت اللہ نے دی ضرور کیجئے اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے حصول کی ترمیزی اور نسائی کی روایت ہے جو عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہ کو وہ دونوں غریبی کو اور گناہوں کو ایسے دھو دالتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کو اور زنگ کو الگ کر دیتی ہے اور بھٹی سونے کو اور چاندی کو اس کے میل اور کچل سے الگ کرتی ہے اس طرح حج اور عمرہ کرنے سے گناہ نکل جاتے ہیں اور اللہ فقیری کو دور کرتا ہے اور مالداری عطا کرتا ہے